میں پرائم سنگھ، پتر چتر سنگھ، گاؤں تھلکوٹ، تیسیل چسانہ، ڈسٹرک ریاسی، یوٹی آف جمعور کشمیر کا باشندہ ہوں میں بھارت کے سب بھارتیوں کو نمستے بار بار نمستے کرتا ہوں آج آپ میرے ایک درد کو سنو جو پولیس نے ہم پر ظلم کیا وہ چنگیز خان اور ہٹلر سے بھی بڑھ کر ہے جناب ڈی ایس ایس پی صاحب ریاسی جناب ڈی ایس پی صاحب مہور ایس 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 صاحب چسانہ پندر اگس کو آپ نے چھے دیش دروئیوں کو گرفدار کیا تھا میرے پاس ثبوت ہے پندرہ دن تک ان کو گرفتار رکھا اور ایک ایک لاکھ روپیہ ریشت لے کر ان کو چھوڑا میں نے مضمج کی اس کے بعد آپ نے میرے پر پرچے دینے دینے شروع کر دیئے میں پردھان منتری اندر موڈی جی گیم منتری امیشا جی یوٹی آپ جمعہ کشمیر کے گورنر صاحب جی یہ نائے کو کیس دے آپ کی پلیس دیش دروئیوں کے ساتھ مل کر دیش دروئیوں کے کام کرتی ہے اور میرے جیسے مہنڈال آدمی پر ظلم ڈاتی ہے اگر یہ بات میں ثابت نہ کروں تو مجھے سزائی موت دی جائے میرے پاس سب ثبوت ہے ایس ایس پی ریاسی کو میرے بیٹے نے فون کیا تھا اسی فون کی وجہ سے ہمارے خلاف پرچے پر پرچے لگے اور میں آپ کو ایک بات کہوں گا ایس ایس پی ریاسی دورے کانڈ کھول کر سن اور ایس ایس پی ریاسی رشت خور کانڈ کھول کر سن اور ایس ایس پی ریاسی دریش دروئی اگر تجھے میں دریش دروئی سابت نہ کروں گا تو مجھے باہر کے سمیدان کے اندر سزائی موت اوہ دریش دروئی پندرہ گست کو کچھ لوگوں نے پندرہ گست کو کچھ لوگوں نے پندرہ گست کو کچھ لوگوں نے ان سے اپنے رشل لے کر ان کو چھوڑا تھا میں یہ میں یہ اگر میں ثابت نہیں کر سکا تو مجھے جو سزا دینے نہیں دوں میں پردان منتری جی سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ یوٹی ہے ایس ایک رانکس بھی آپ نے بٹھائے ہیں ایس ایک ریپ ڈی ایس پی آپ نے بٹھائے ہیں ایس ایک ریپ ڈی ایس پی آپ نے بٹھائے ہیں جو اماندار لوگوں کو تنگ کرتے ہیں میری بیٹی کو پیشی دفعہ مارا وہ اتنی دری ہے وہ اتنی دری ہے کہ پولیس کی وردی دے کر کتراتی ہے میرے ایک جمعائی کو مارا اس کو لگ درد ہے میرے دس لوگوں کو مارا ایک بازو توڑا لیکن یہ حوان یہ ایس پی حوان ہے یہ حوان کسی کی نہیں سنتا ہے یہ حوان ہے یہ حوان ہے آزاد بھارت میں پر دھاند منتری اندرہ گاندی کا قتل ہوا تھا دھاند کے اندر فانسی اگر لگتی ہے تو لگائی جائے لیکن ہمیں مار پی نہیں کی جائے ایس ایس پی جو پانچ مردم تُو نے پٹائی کیلئے لیا رہے ہیں اگر ان کو ہاتھ لگا تو اگر نقصی امند پیدا ہو گیا دورے حوان ایس ایس پی تو زیمار ہوگا ایس ایس پی حوان تیرے دی ایس پی نے ایک ریب کیا کتے وہ پرچے کیوں نہیں دیا تھا وہ پرچے کیوں نہیں دیا تھا ہیوان وہ پرچے کیوں نہیں دیا تھا تجھے ڈر ہے کہ پرائم سنگھ اس پرچے کو سٹینڈ کرے گا میرے کسی بندے کو جو پانچ مردم آپ نے لائے ہیں پہلے ہی لوگوں کو آپ نے مار پیٹ کے ہماری زندگی تباہ کر دی ہے اس ہندوستان میں جینے سے گولی لگانا بہتر ہے گولی لگانا بہتر ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پولیس کو کوئی نہیں اے دیش درہیو ایک ایک لاکھ کے لیے تم نے دیش درہیو کو چھوڑا ہے ایس ایس پی صاحب کا مباہد زفد کیا جائے پندرہ گس کی ڈیڑھ کو میرے لڑکے کا میسیج چک کیا جائے اسی پر انبند ہوئی تین لاکھ لگے ماننے تو میرے پرچوں کے پرچے اوہ بہتر کے لوگو یہ کیا ضرور ہو گیا اس ہیوان نے سیسپی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس ہیوان کو اس دورے کو لوگو میں نے پرتگیا کی ہے اس بہتر کے اندر انصاف نہیں ہے ہم ازاد نہیں ہیں ہم گلاب ہیں پولیس کے جب چائے مار دیتی ہے اوہ 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 گورلر کو یہ نائے کی ٹیم بھیج ہمارے درد کو دیکھ آج بھی اگر پانچ مردن میں سلینڈر کیا آج رہا تم کو مارنے کے لیے چسانے میں سکیم ہویا ہے اس پی دورے اس پی ہوان کسی بندے کو ہاتھ لگایا میں پرتگیا کرتا ہوں تیرے خلاف لڑائی لڑوں گا انصاف کی یہ دورے رشت لا ملے پر تمہیں اتنا دکھ ہو جاتا ہے بے شرم بے زلیل تم پولیس والوں کو کوئی شرم ہے تمہیں کوئی انصاف ہے تم دیش دروئیو میں ثابت کروں گا تم نے ایک سلاکے سے کرو وہ ایک ہیوان وہ کھاڑ دا شرف وہ کتے سے بھی باتتا رہے روزہ روز کے خلاف ویڈیو چلائی جاتی ہیں کوئی اکشن نہیں ہوتا ہے یہ یوٹی ہے یہ نندنوو جی کی گورنمنٹ ہے یہ امشہ کی گورنمنٹ ہے یہ یوٹی ہے میں میں باہر کے پردھان منتری سے یہ گزارش کروں گا اگر ہم جرمدار ہیں ہمیں گرزدار کیا جائے لیکن ہمیں مارا پیٹا کیوں جاتا ہے کیوں جاتا ہے مارا پیٹا کیا ہمہوان ہیں ہماری حقیق تو وہاں ہی توڑی جاتی ہیں اسے بہتر ہمیں پھانسی دے دو آپ دیشت گردی پھراتے تھے دب دبا ہوتا داتے تھے ہم اماندار آدمی کو گزدار کریں گے بے شرمو بے شرمو میں نے قسم کھالی مروں گا جینے کا کیا فائدہ ہے جا شلنیر سنگھ کو ایسے چاہوں وہاں جینہ کیا ہے کیا جینہ مجھے بتاؤ لیکن پیشتی دفعہ اچھے سانہ پلیس نے اور مہور پلیس نے مل کر ایک بندے کو اتنی ایک بندے کو آو مہرے مجھے گولی آو مجھے مہرے گولی میں کل گھر میں ہوں مجھے میں نہیں جینا چاہتا ہوں جائے سے کتے ہوں ان کتوں کے اندر میں نہیں جینا چاہتا ہوں آو مجھے گولی مہرے میں مرنے کو تیار ہوں میں نے زندگی میں رشت نہیں کھائی ہے لوگو میرا اتاس ہے میں نے سارے تین گھنٹے ملیٹنٹو کے ساتھ شیرگڑی میں لڑائی کی ہے لوگو میں نے یہاں ہندو قوم کے لیے مسلمان قوم کے لیے قربانی دی ہے لوگو میں نے ساری زندگی میں نے دو دفعہ سمیلی لکش لڑے میں نے ایک دفعہ ڈیڈی سے لکش لڑا دو دفعہ سرپنچ رہا لیکن کوئی اتنا پانی کا گلاس مجھ پر سابد کرے میں پولیس والوں کو مخالصت کرتا رہتا تھا یہ حرام میں ان کو گریبوں کو بچاتا تھا اور ان کتوں نے میرے خلافی پرپو گنڈا جھوٹے پرچے دینے شروع کر دیئے لیکن بھارت کے سننے والوں میں نے پرتیگیا کی ہے میں صبح آپ کو بتاؤں گا میں صبح کفن بھی لاؤں گا اپنے لیے لکڑیاں بھی لاؤں گا میرا سنسکار ادھر ہی ہوگا دریا کے پاس ہی ہوگا میری جس سے تنہے پوری دنیا کا جھوٹ پرچوں میں ملاؤس کر دیا گریب لوگوں کو ستایا لوگوں کی ہڈیاں توڑ دی کتے تجھے پوچھنے والا کوئی ہے ہی نہیں گالیوں کا لاب اور کیا دوں آمجھے گولی مار آمجھے گولی مار آمجھے گولی مار لیکن کتے ارے کتے ان پانچ آدمیوں کو اگر تُو نے مارا پیٹا تُو ان کو کان ان کے دائری کے اندر کھانا دے مات زمان تھوڑنے دے ان کو فانسی پر چلا اگر تُو ان پر کیس کرتا ہے سابد کر لیکن کتے تیرے کتوں کو ان کو مارنے کا دیکھتا کار نہیں ہے میں کیوں نہیں گرسداری دیتا ہوں میں تم کتوں سے ڈرتا ہوں تم کتے ہو لیکن کونٹ سے کتے جانگلی کتے یہ گھر کے کتوں پر آپ کو میں قربان کروں گھر کے کتے سیانے ہوتے ہیں تم جانگلی کتے ہو تم نے ایک بندے کو تٹیل تھا تم نے ایک ملزم کا بازو توڑا ملزم کا بازو توڑا تم نے یہاں سوک بندے کی پٹائی کی تمہارے ڈی ایس پی نک دین دوپیر کو آپ نے کم سے کم ہو تو آنا تھا ساتھ جوڑ دیکھنے بھی مان کے بچے میری پیچھے پڑا ہے میں ایک بات کہہ دوں گا ایس پی شلندر سنگھ میں جانتا ہوں تم مجھے راج پو سمجھ کر رہ گڑتا ہے وہ بھی ایک بات ہے وہ میں جانتا ہوں لیکن ابھی نہیں کہوں گا ایس پی صاحب ایک بات کہوں گا تو ہمیں مارنا چھوڑ دے ملزموں کو مارنا چھوڑ دے ملزموں کو مارنا چھوڑ دے جو پانچ ملزم کسٹڈی میں ہیں تو ساری من کو جیل رکھ جو مردی سو رکھ اگر کسی ملزم کو تو ملزم کو فاکے رکھتا ہے پچھلی دفعہ بھارت سنگھ کھانا نہیں کھاتا تھا اس کو تین دن آپ نے فاکے رکھا کیا یہ آپ کا انصاف ہے یہ آپ کا انصاف ہے اس کتے کو کرنا آپ مجھے گزدار کر مروں کو گھولی سے کیا ہوگا کہ جینا کس لیے ہے جب سننے والا کوئی ہے ہی نہیں نہ ایس پی سنتا ہے نہ ڈی ایس پی سنتا ہے نہ نیرندر بہت دی سنتا ہے نہ ہمیشہ سنتا ہے تو اس سے بہتر ہے مرنا لوگوں میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا میں ایک ہی بات کہوں گا کہ اگر پانچ ملزموں کو انہوں نے دس ملزم مار کر پہلے بکار کر دیئے ہیں ملزموں کو موہ میں جوتا دے دیتے ہیں کہے تو بھوکو اگر پٹائی کی جائے تو پھر یہ پولیس والے ہیں یہ کتے ہیں یہ بشرم یہ گدے یہ گدے یہ گدے جو انسان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا ایس ایس پی صاحب ایس ایس پی صاحب میرے لئے کوئی بندہ بہجد کال مجھے گولی مال لے بات ختم میرے نام پر لوگوں کو مت جرا میرے نام پر لوگوں کو مت حراسمنٹ کر میرے نام پر لوگ کوئی ادھر نہیں تیری پولیس ہارا آدمی کو پٹائی کر کر کہتی پریمسی کے گھر نہیں جانا یہ کوئی طریقہ ہے یہ آپ کا طریقہ کتھو دیش درویو تم رشد کھوڑو اور چپلیو اور بین ساپو ہیوانو تمہیں لینت سو دفا لینت کروڑ دفا لینت عرب دفا لینت بہر بہر لینت تم گردار ہو گردار ہو سمل جاؤ بھاگ یہ ہی کہوں گا بہر تماتہ کی جائے مجھے گولی دینا گولی تاکہ میں گولی کھا کر ویر گتی کو پراب دوں ہی بھگوان ایسے کتوں کے ہاتھ مجھے نہیں چڑھانا ہی بھگوان ایسے ہیوانوں کے ہاتھ مجھے نہیں چڑھانا ہی بھگوان میں تجھے یہی پراثرہ کرتا ہوں کہ ساری زندگی میں نے رشوت نہیں کھائی میں نیچے سویا میں نے اچھا کھانا نہیں کھایا میں نے پینٹ نہیں پہنی میں نے اچھے جوتی نہیں پہنے میں نے سردیوں میں بنین نہیں پہنی میں نے کوٹ نہیں پہنا میں نے پینٹ نہیں پہنی میں نے اچھے نہیں کھایا لیکن ہے شور اس پلیسے کبھی نہیں دینا کبھی نہیں دینا اشفر مجھے موت دے دینا لیکن ہیوانوں کتوں یہ خاص کر کے یہ جو کتوں کے ہاتھ مجھے نہیں دینا میری اشفر یہ ہی پراسنا ہے واقعی ایس ایس پی صحب صبح بندہ بھیج دینا میں ہاتھ چھاتی کر دوں گا لکن یہ کٹھی کر دوں گا میرے پاس نہ تیرے لیے رشوت رشید جگہ یہ جوتے ہیں اگر جوتے آپ کو چاہیے ہوں گے تو میں وہ لاکھ دو لاکھ جوتے آپ کو دے سکتا تمہارا پلیس والوں کو لیکن اشفر میرے پاس نہیں ہے کیونکہ آپ کو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں آئی جی آپ کا ڈی جی آپ کا اور اپر برنر آپ کا تو ہاں ہماری کون سنے گا بتاؤ نہ کون سنے گا یہ یوٹی ہے یہ موڈی جی نے یوٹی بنائی انصاف دیا ہے یہ یہی انصاف ہے کہ جہاں ایک بندے کو اور وہ بندہ ایک مہینہ تک ہسپٹل میں بعد میں رہا چلو جب زیادہ کچھ نہیں کوں گا مجھے کتوں کے ہاتھ نہیں دینا گولی دے دینا موت دے دینا کتوں کے ہاتھ نہیں دی جائے بھارت جائے مات